آج شروع کریں گے جنیت سے جنیت پہلا سوال آپ سے ہے تیار ہیں کہیں لبائک زور سے لبائک ہاں یہ ہوئی نا بات بتائیے قیامت کے دن روزہ دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے روزہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار قیامت کے دن ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے روزہ دار جنت میں ریان نامی دروازے سے داخل ہوں گے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا جنت کا ایک دروازہ ہی الگ بنایا گیا ہے جو روزہ داروں کے لیے ہے اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو جو روزہ نہیں رکھتے ان کو بھی ڈیت کرنی چاہیے توبہ بھی کرنی چاہیے جو پچھلے روزے قضا ہوئے اس کی قضا بھی کریں گے اور اب سے روزہ رکھنا شروع کر دیجئے جواب درست دے دیا ہے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ انشاءاللہ اب سوال ہے عبداللہ سے عبداللہ بتائیے وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے برے خیالات میں وسوسہ اور اچھے خیالات میں اور اچھے خیالات میں الہام کہتے ہیں ہاں برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ چلیں جناب دوسرے مدنی منعنام بتائیں گے اپنا محمد اسماعیل اتاری محمد اسماعیل آپ شیر سنائیں گے ہم کو اور بہت خوبصورت منقبت کا شیر ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا جواب درست دے دیا ہے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا سعاد تیار ہیں سعاد کو آ جواب ضرور ہے دینا ضروری ہے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے سبحان الہی المعقود صحیح کریں اس کو کچھ قریب ہیں آپ پورا پڑھیں سبحان پڑھیں سبحان الہی المعقود ایک اور موقع دیتا ہوں اس کو ٹھیک کر لیں سبحان الہی ہمیں بھی یہ خیال آنا چاہیے ہم جنازوں میں جاتے ہیں مگر غفلت میں رہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلے جناب مدنی منہ نام بتائیں گے رمیز دیکھیں رمیز نام ہے بھائین کا دیکھیں میں آہستہ آہستہ نام یاد کر رہا ہوں لیکن اب آپ ہمیں چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے ہیں چلے جنت کی خوشبو کتنی دور کی مسافت سے سنگی جا سکتی ہے پانچ سو برس جنت کی خوشبو کیا شاندار خوشبو ہے کہ پانچ سو برس کی مسافت سے اس کی خوشبو سنگی جا سکتی ہے جواب درست دے دیا ہے چلے جناب اب اگلے مدنی منہ کی باری ہے جی نام بتائیں گے محمد منظور دیکھیں آج منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آپ نے شیر سنانا ہے توفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے واقعی جہاز تو آج کل سب کا موجوں میں آگیا ہے جی سرکار بچالو اسے سرکار بچالو جواب درست دے دیا ہے توفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے توفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے سرکار بچالو اسے سرکار بچالو سرکار بچالو اسے سرکار بچالو آمین 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 چھلے جناب اب باری ہے حسن رضا کی حسن رضا یہ بتائیے نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سہری کھانے کے لیے بلاتے تو کیا ارشاد فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کو بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا 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 سہری جو ہے وہ برکت والا کھانا ہے جواب درست دے دیا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے سہری کے بغیر روزہ رکھ ہے بڑا فخر کرتے ہیں جناب یہ آپ نے برکت والا کھانا چھوڑ دیا ہے آپ سے سنت چھوڑ گئی ہے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر سہری میں کم کھانا ہے تو ایک جور کھالیں پانی پیلیں لیکن سہری کریں تاکہ سنت بھی ادا ہو اور برکت والا کھانا بھی ہو اب بات کریں گے ہمارے اگلے بدری منی سے نام بتائیں گے محمد حمال اتاری بتائیے جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پوچھنے میں کیا سنت ہے سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے باہر والے کو چاہیے کہ پہلے اپنا نام بتائے مثلا کہے محمد الیاس اچھا میں ہوں دروازہ کھولو تو یہ نہیں کہہ رہا چاہیے اگر کوئی دروازہ کھٹ کٹا ہے اس موقع پر مدینہ میں ہوں اور دروازہ کھولو کہنا وغیرہ سنت نہیں جی سنت یہ نہیں ہے سنت یہ ہے کہ جب کوئی دروازہ کھٹ کٹائے پوچھے کون ہے تو باہر والا اپنا نام بتائے یہ نہ کہے میں ہوں یا اپنا نام نہ بتائے تو دروازہ کھولو اس طرح کہنا سنت نہیں ہے چلیں آج دروازہ کھٹ کٹانے کی کھٹ کٹانے کے بعد جو آپس میں کانورزیشن ہے جو گفتگو ہے اس کی سنت بھی پتا چل رہی ہے جواب درست دے دیا ہے سوال احمد رضا سے سوال کریں گے وہ کون سے آدمی ہیں جو جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ عزوجل ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرتے کہ خانہ حلال ہو چلیں جناب بغیر حساب کتاب والا خانہ کس کا ہوگا ذرا سنیے تین آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے انشاءاللہ عزوجل کوئی حساب نہ ہوگا بشرت یہ ہے کہ خانہ حلال ہوگا روزہ دار افطار کے وقت سہری کے لیے جو مجاہد اللہ عزوجل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کریں اللہ روزہ دار افطار کے وقت جو کھالے سہری والا سہری کے وقت جو کھالے اور جو مجاہد اللہ کی راہ میں اپنے ملک کی سرحد اسلام کی حفاظت کے لیے ہو یہ تینوں جو کھائیں ان کا حساب نہیں ہوگا لیکن یاد رہے حساب نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے محلے کا کھانا کھا جائیں لیکن ڈاکٹر پھر حساب کرے گا تو اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں لیکن یہ برکت والے کھانے ہیں اور اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا جواب بالکل درست دے دیا ہے چلیں جناب آپ ہم کاشف کاشف سے شعر سنیں گے اور بہت پسند ہے مجھے شعر کمال آلہ حضرت کا شعر ہے ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی پورا کریں آپ صحیح نہیں پڑھ رہے دوسرا اس کا مصرہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی غلطی ہو گئی ہے آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا کیا خوبصورت بات کی ہے آلہ حضرت نے جی سنائیں گے ناتخواہ ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا بتائیے آج کا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی تین مدینی مننے بلکہ چھ مدینی مننے ہیں بیس پر دو مدینی مننے ہیں اٹھارہ پر اور دو مدینی مننے ہیں سولہ پر سچویشن ٹینچ ہوتی جا رہی ہے آج کن مدینی مننے میں چھوڑ کر جانا ہے ابھی نہیں بتائیں گے پہلے سچا واقعہ سنائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آئیے چلتے ہیں مدینی چلکے ناظرین سچے واقعے کی طرف آج واقعہ بڑا زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ پرندے کسی پرندے کو کسی جانور کو زبا کر دیں تو وہ تو زندہ نہیں ہو سکتا نا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے چار پرندے زبا ہو کر زندہ ہوئے تھے اور یہ بھی قرآن میں واقعہ موجود ہے تو مدینی چلکے ناظرین روزانہ قرآنی واقعہ سنانے کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ مزید قرآن پاک سے محبت بڑھے اور آپ اور آگے بڑھ کر قرآن کو سٹڈی کریں اور قرآنی واقعات خود بھی سنیں اپنے بچوں کو بھی سنائیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا حضرت ابراہیم کا ایک لقب ہے خلیل اللہ خلیل کس کو کہتے ہیں پتا ہے کون بتایا گا خلیل خلیل کہتے ہیں دوست کو ٹھیک ہے اللہ کے دوست خلیل اللہ ٹھیک ہے اچھا آپ کے لقب بھی ہے انہوں نے اللہ عز و عدل سے ارس کی کہ یا اللہ مجھے تو دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن مردے سارے زندہ ہوں گے نا قبروں سے نکلیں گے یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے اے اللہ کیوں نہیں اس پر تو ایمان رکھتا ہوں مگر تمنا یہ کہ آنکھوں سے دیکھ لوں تو مزید دل پر یقین ہو جائے مزید برای ایمان مضبوط ہو جائے میرے دل کو قرار آ جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندوں کو پالو اور ان کو خوب خلاو پلاو اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا ملا لو یعنی پرندے چار لو ان کو اپنے ساتھ کھلاو پلاو اپنے ساتھ ہلا لو ملا لو پھر انہیں زبا کر کے ان کا کیمہ بنا دو اور اپنے گردو نوا کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا ان کا کیمہ یعنی گوشت رکھ دو دورہ غور کیجئے چار پرندے زبا کیے گئے اب پرندے کون سے تھے تو پرندے تھے اس میں ایک تھا مرغ ایک تھا کبوتر ایک دد اور ایک مور یہ چار پرندے تھے تو آپ نے چاروں پرندوں کو پالا خوب کھلایا پھلایا اپنے ساتھ ہلایا پھر ان چاروں کو زبا کیا اور چاروں کے سر اپنے پاس رکھ لئے سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لئے اور ان چاروں کا کیمہ بنایا اور تھوڑا تھوڑا گوشت پہاڑوں کے اوپر الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا اور پھر دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو پکارا یہ بڑی اہم بات ہے ذرا گوھر سے سنیے گا یا ایوہ الدیک دیک کہتے ہیں مرغ کو یا ایتوہ الحمامہ حمامہ کہتے ہیں کبوتر کو یا ایوہ النسر اے گد یا ایوہ التاؤوس تاؤوس کہتے ہیں مرغ کو آپ کی پکار پر کیا ہوا کیمہ پڑھا تھا نا کیمہ اڑنا شروع ہوا اور پرندوں کا ہر پرندے کا گوشت پوشت ہڈی الگ ہو کر ایک ساتھ جڑنا شروع ہو گئے کیمہ الگ الگ تھا چاروں پرندے تیار ہوئے بچا بغیر سر کے تھے سر تو آپ کے پاس تھے گردن یعنی سر تو آپ کے پاس منڈی آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی اب چار پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے اللہ کی شان دیکھیں کیسی شان روزانہ نیا واقعہ روزانہ نئی اللہ کی شان ہم سن رہے ہیں کیسی شاندار بات اب آپ نے اپنے سروں کو ان کو خود ہی جوڑ لیے اور پھر دانہ چگنے لگے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ ڈیمونسٹریشن کر کے ایک پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ جب یہ پرندوں کا کیمہ الگ ہڈی الگ سر الگ یہ اللہ کے حکم سے کیمہ ہڈیوں پر چڑ گیا گوشت بن گیا سر جڑ گیا دانہ چگنے لگ گئے تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن قبروں سے مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر بھی انہیں بھی انسان بنا سکتا ہے اور یہ انہیں بھی کھڑا کر کے انہیں جو ہے وہ اس پر یوں سمجھئے کہ حساب کتاب کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اچھا ایک بڑی خوبصورت بات یہ بات تو ہو گئی بہت سارے ناظرین ذرا غور سے سن لیں آج آپ کا بھی بہت بڑا مسکنسپشن دور ہو جائے گا یہ میں نے قرآنی واقعہ سنایا ہے ٹھیک ہے اچھا جب اللہ کے نبی جب اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو پرندے کیا تھے مردہ کیمہ بن چکا تھا آپ نے پرندوں کو کیسے پکارا حضرت ابراہیم نے جب پکارا تو پرندوں کو پکارا یا ایہ الدیک اے مرغ تو جب مردہ پرندوں کو اللہ کے نبی پکار سکتا ہے تو اگر ہم ولیوں کو شہیدوں کو صحابہ کو نبیوں کو پکارے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے بات سمجھ آگئی تو یہ اللہ کے نبی کا انداز اور قرآن کے یہ واقعہ سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ تبارک پتالہ کسی کو بھی شرک کا حکم نہیں دے سکتا جب رب نے اپنے نبی سے فرمایا اور نبی نے کام کیا تو وہ شرک والا کام کیسے ہو گیا تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو دنیا سے پردہ کیے گئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے تو اس طرح یا غوث کا نعرہ لگانے والے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے ٹھیک ہے جناب یہ کلیر ہو گیا اچھا اب ایک اور خوبصورت بات تصوف کا ایک نکتہ علماء نے لکھا کہ چار پرندوں کو جو الگ الگ چار کبوتر لے لیے جاتے چاری گھد لے لیے جاتے چاری مور لے لیے جاتے سب الگ الگ کیوں لیے گئے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ چار خسلتیں ہیں ہر پرندے میں ایک خسلت ہوتی ہے ایک ایسی بری عادت تھی مثلا مور کو اپنی شکل و صورت پر بڑا غرور ہے تکبر ہے بڑا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے مرغ میں کسرت شہوت بری خسلت ہے گد میں لالچ اور حرس بری عادت ہے اور کبوتر کو اپنی پرواز اور اونچائی پر بڑا غرور ہوتا ہے کہ میں اتنی اونچی اڑان اڑتا ہوں اللہ اللہ علماء کہتے ہیں یہ چار پرندے زبا کیے گئے جس کے بعد عزت عبراہیم کے دل کو تسلی ملی کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اسی طرح ایک اور پیغام بھی دیا گیا کہ جب تو مرگ کو زبا کر رہا ہے تو اپنی شہوت پر چھری پھیر دے مرگ کو زبا کرے تو اپنے شکل اور صورت کو اپنے حسن پر لباس پر جو گھمنڈ اور غرور ہے اس کو زبا کر دے اور اگر کبوتر پر چھری پھیر رہا ہے تو اپنی بلندی اور اپنی اونچائی اور اس پر جو غرور ہے اس کو زبا کر دے اور گد کو زبا کر رہا ہے تو اپنی لالچ کو اپنی تمہ کو حرص کو ختم کر دے سبحان اللہ اگر ان چاروں چیزوں کو تو زبا کر دے گا تو اللہ کی قدرت کے نظارے بلکہ اپنے دل کو زندہ ہونے کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اگر آج ہم بھی ان چار چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں اونچائی کے غرور کو حسن کے تکبر کو لالچ اور حرص کو نفسانی خواہشات کو اپنے آپ سے دور کریں اللہ آج بھی ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے گا آج بھی اپنی قدرت کے نظارے دکھائے گا بہرحال بدلی چنل کے ناظرین کیا بات ہے قرآن عظیم کی کیا بات ہے ہمارے انبیاء کی ان واقعات کو پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بعض وقت دل کے دریچے کھل جاتے ہیں کہ کیسا شاندار ہمارے رب عز و جل نے ہمارے لئے بیان فرمایا بدلی چنل دیکھتے رہیے